حضراتِ غیرامی برادرانِ اسلام اس جہانِ رنگ عبو میں میرا آقا میرا مولا میرا ملجا میرا مابا میرا مدتا میرا آقا ابھی خاکدانِ گیتی پر جلبا گر نہیں ہوا آج میں مقامِ غوثِ آزم اور اتباعِ نبوی سمجھاؤں گا ابھی میرا نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا لیکن حضرتِ آدم میرے نبی کا مزدحہ سنا رہے ہیں حضرتِ ایوب میرے نبی کا مزدحہ سنا رہے ہیں حضرتِ زکریہ میرے نبی کا مزدحہ سنا رہے ہیں حضرتِ دانیال میرے نبی کا مزدحہ سنا رہے ہیں حضرتِ ایوب میرے نبی کا مزدحہ سنا رہے ہیں سارے نبی میرے نبی کا چرچا کر رہے ہیں سارے نبی میرے نبی کی عظمت کو بتا رہے ہیں اور ہر نبی اپنے باد والے کے لیے یہی مجدہہ دے کر کے جا رہا ہے کہ آمنہ کا لال آنے والا ہے مدینہ کا حلال آنے والا ہے دائی حلیمہ کا دولارہ آنے والا ہے وے کسوں کا کس آنے والا ہے وے بسوں کا بس آنے والا ہے مختارے دو عالم آنے والا ہے نور مجسم آنے والا ہے سید عالم آنے والا ہے ہر نبی اپنے بادوالے کو یہی بشارت دے کر کے جا رہا ہے اور جناب عیسیٰ نے تو یہاں تک کہا میرے باپ جو آ رہا ہے اس کا نام احمد ہوگا مشرق میں اس کا چرچہ ہوگا مگرم میں اس کا چرچہ ہوگا پورم میں اس کا چرچہ ہوگا شمال میں اس کا چرچہ ہوگا جنوم میں اس کا چرچہ ہوگا سارے جہاں میں اس کا چرچہ ہوگا میرا نبی دنیا میں تشریب لے کر کے نہیں آیا لیکن سارے نبی مصطفیٰ کی آمد کا چرچہ کر رہے ہیں سارے رسول مصطفیٰ کی آمد کا چرچہ کر رہے ہیں اللہ اللہ اب آؤ چلتے ہیں بھگڈات کی طرح اب آؤ چلتے ہیں عراق کی طرف اب چلتے ہیں شاہ جینہ کی طرف اب چلتے ہیں پیرے پیرا کی طرف اب چلتے ہیں میرے میرا کی طرف اب چلتے ہیں سلطان البغداد کی طرف ابھی میرا غوث اس خاکدان ایکیتی پر چلوا بھی گن نہیں ہوا ابھی میرا غوث اس دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آیا جنہ دیب بغدادی میرے غوث کا چرچا کر رہے ہیں امام حسن وسر بصری میرے غوث کا چرچا کر رہے ہیں اور جنہید بغدادی تو یہاں تک کہ حرماتے ہیں اللہ اللہ کہ میرے اللہ اللہ جنہید بغدادی یہاں تک کہ حرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آل سے ایک نورِ وین آنے والا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی آل سے ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے ایک ایسا بلی آنے والا ہے اللہ اللہ حرماتے ہیں مشرق میں اسی کا بول والا ہوگا پورم میں اس کا بول والا ہوگا پچھ میں اس کا بول والا ہوگا ابھی میرا نبی تشریف نہیں لایا سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشکبری دی ابھی میرا غوث تشریم نہیں لایا آپ سے پہلے سارے بلیوں نے آبت کی آب کی آمد کا چرچہ کیا تاکہ زمانہ جان لے کہ نبی کی انبیاء کی انجمن میں مصطفیٰ کا جواب نہیں اور اولیاء کی انجمن میں غوثی آزم کا جواب نہیں اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہو تو جھوم کے بولو سبحان اللہ 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 میں باقیہ نگاری کروں گا بات میں لیکن شانِ غوثِ آزم دیکھو مقامِ غوثِ آزم دیکھو غوثِ آزم کی شان دیکھو غوثِ آزم کی عظمت دیکھو میرا نبی دنیا میں تشریف لایا تو میرے پرپرتگار نے پورے مکہ بالے کو بیٹا عطا کرمایا اور میرا غوث جب چیلان میں آیا تو شاہِ جیلان اللہ اللہ شاہِ جیلان جب تشریف لے کر کے آیا تو میرے پرپرتگار نے اللہ اللہ پورے عراق والوں کو دیکھتا ہی عطا فرمایا اللہ اللہ اور ربایت میں آتا ہے کہ جب میرا غوث تشریف لے کر کے آیا اور اس رات میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے اور اللہ تبارہ کا بات اللہ نے غوثِ آزم کی برکت سے سب کو بلی بنایا جھوم کے بولو سبحان اللہ اور لہکے بولو سبحان اللہ 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 یہ پیرے پیرا کی شان ہے یہ پیرے پیرا کی شان ہے اللہ اللہ اور دیکھئے جب میرا نبی دنیا سے تشریف لے کر کے گیا تو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کی انجمن چھوڑ کر کے گیا میرا نبی جب دنیا سے تشریف لے کر کے گیا اللہ اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ اکرام کی انجمن چھوڑ کر کے گیا جن میں مجتحد بھی تھے جن میں شرکتیں متحرہ کے پیکر بھی تھے اللہ اللہ اب جب میرا غوث دنیا سے گیا تو کمو بیش ایک ایک کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار شاگردوں کی انجمن چھوڑ کر کے گیا تاکہ زمانہ جان لے کہ میں نبی کا پرتو بن کر کے جا رہا ہوں میں نبی کا مظہر بن کے جا رہا ہوں میں مصطفیٰ کا نائب بن کر کے جا رہا ہوں جیسے میرا نبی سب کے لیے ہے ایسے ہی میرا غوث سب کے لیے ہے جم کے بولو سبحان اللہ میرا نبی جنوں کا بینہ بھی ہے میرا نبی انسانوں کا بینہ بھی ہے میرا نبی رسولوں کا بینہ بھی ہے میرا نبی ملائکہ کا بینہ بھی ہے اب پینانے پیر سے بولیں پوچھیں تو شنز امیر سے پوچھیں اے عبدالقادر آپ بتاؤ آپ کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ کا مظہر ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ کا نائب ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ کا پرتو ہوں آپ بتائیں اللہ اللہ مصطفیٰ کی شان نبیوں کی جماعت میں یہ ہے تو میرا غوث بولا اللہ ما شیخ عبدالحق محدث تیلوی زبطت الاثار میں لکھتے ہیں میرے غوث نے فرمایا اللہ اللہ میرا غوث کہتا ہے ان جناتوں کے بھی پیر ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں ملائکہ کے بھی پیر ہیں لیکن باعنا شیخ القل میں سب انسانوں کا پیر نہیں میں جناتوں کا بھی پیر ہوں میں پرشتوں کا بھی پیر ہوں میں پوری نوے انسانیت کا پیر ہوں تاکہ سمانہ چال لے میرا نبی سب کا نبی ہے میرا غوث بھی سب کا غوث اللہ اللہ یہی پیرے پیران ہیں یہی میرے میرہ ہیں چھنکے بولو سبحان اللہ یہی پیرانے پیر ہیں روشنزمیر ہیں اور بغداد والے سب کے دستگیر ہیں اللہ اللہ سب کے دستگیر ہیں یہی پیرے پیران ہیں یہی میرے میرہ ہیں کہ شان کا والی ہے اللہ نے والی نبیوں کو بھی عطا کیے اللہ اللہ اور ان کی امتوں میں بھی بلے ہوئے آدم کی بھی امت میں ہوئے ایوب کی بھی امت میں ہوئے ذکر یا کی بھی امت میں ہوئے یا کی بھی امت میں ہوئے سلیمان کی بھی امت میں ہوئے دانیال کی بھی امت میں ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش یا دو لاکھ چوبیس ہزار اللہ اللہ نبیوں کی انجمن لگی ان کو امت عطا کی گئی لیکن سارے سارے نبیوں کی امت کے ولی ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی امت کا تنہا غوثی آزم سمجھ آتی ہو تو جھنگے بولو سبحان اللہ اور لہکے بولو سبحان اللہ 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 یہی پیرے پیرا ہے یہی میرے میرا ہے اللہ اللہ کیا شان عطا کی ہے میرے پربردگار عالم نے پینانے پیر روشنز امیر کو شیخ عبدالقادر جی نانی کو اللہ اللہ کی شان کا مالک ہے عالی حضرہ عظیم الورکت عظیم المرتبت پروانہ شمی رسالت امام عشق و محبت لکھتے ہیں اللہ اللہ اسنیات الانی کا ہی حتبہ افریقہ میں لکھتے ہیں جم میرا نبی تمہارا نبی سب کانا بھی سارے جہاں کانا بھی جم میرا نبی میراج کی رات چھا رہا اللہ اللہ مولا کا کرو پانے کے لئے اپنے پربردگار کو دیکھنے کے لئے تائیرِ صدرہ روح الامی حضرتِ جبریلِ امی بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر کے ارض کیا آقا آپ کا پربردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کا پربردگار آپ کا مشتاق ہے یا نبی اللہ یہ براک لے کر کے آیا ہوں یا نورا من نور اللہ یہ براک لے کر کے آیا ہوں اللہ اللہ میرا نبی براک پر سبار ہونے والا ہے لیکن براک ارض کرتا ہے آقا آپ مجھ سے وعدہ کیجئے جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ جنت میں جاد رہے ہوں گے آقا مجھ سے وعدہ کیجئے جنت میں ایک براک نہیں ان ایک براک ہے اے لاک نہیں کڑو براک ہے ان گنت براک ہے جب جنت میں آج مجھ پر آپ دولہ بن کر کے میرا آج کا آپ جنت آپ دولہ بن کر کے میرا آج کا اپنے مولا کو دیکھنے جا رہے ہیں آقا جب کل قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں آپ ہی جائیں گے یا نبی اللہ مجھ سے وعدہ کیجئے کل قیامت کے دن میری پیٹ پر سواری کر کے آپ جنت میں جا رہے ہو جھنگے بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تم پر سواری کر کے جنت میں جائیں گے ہم تم پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے ارد کرتا ہے آقا اپنے دست مبارک سے میری گردن میں نشان لگا دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن علامت ہو کل قیامت کے دن نشانی ہو اللہ اللہ میرے آقا نے میرے مولا نے میرے داتا نے نشان لگایا بوراک کے گردن پر اللہ اللہ جب بوراک نے یہ دیکھا تو بوراک مچلا بوراک خوش ہوا ربایت میں آتا ہے اب ربایت دم دم ملی مجھ کو اللہ اللہ آلہ حضرت امام مجھش کو محبت تفریح الخاطر کے حوالے سے لکھتے ہیں جب میرے نبی نے فرمایا کہ میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا تو بوراک مچلا اتنا مچلا ربایت میں آتا ہے اتنا حولہ اتنا فلا کہ چالیس ہاتھ اونچا ہو گیا سبحان اللہ کتنے ہاتھ اونچا ہو گیا چالیس ہاتھ اونچا ہوا اب میرا نبی بوراک پر سوار ہونا چاہ رہا تھا سنیوں کیسا پیر ملا ہمیں کیسا روشن ضمیر ملا ہمیں ربایت میں آتا ہے اس مقام پر روحِ گوثِ آزم حاضر ہوئی اور عرض کیا آقا میرا کاندہ حاضر ہے میرے کاندے پر سوار ہو کر آقا اب بوراک پر سوار ہو جائے میرے نبی نے اپنا تو اپنا میرے نبی نے اپنا قدمِ مبارک گوثِ آزم کے کاندے پر رکھا اور گوثِ آزم کے کاندے پر رکھ کر کے میرا نبی بوراک پر سوار ہونے لگا اور سوار ہوتے ہوتے میرے نبی نے اے عبدالقادیر آج میرا قدم تیرے کاندے پر ہے کل تیرا قدم روحِ زمین کے تمام اولیاء کے کاندوں پر ہو نعرے تکبیر نعرے فرد نعرے گوث نعرے حضی مزرہ کے اعلی حضرت اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا عبدالقادیر آج میرا قدم تیرے کاندے پر ہے اللہ اللہ کل تیرا قدم تمام بلیوں کے کاندے پر ہوگا اب روایت میں آتا ہے جب غوثی آزم پیتا ہوئے جب میرا غوث دنیا میں تشریف لے کر کے آیا اللہ اللہ اور پکتات کی جامعہ مصد میں میرے ایک غوث نے اللہ اللہ حکم ربی ہوا عبدالقادیر اعلان کر نبی کی جانم سے چولا آیا اللہ اللہ تمام انسانوں کو تمام جنوں کو غوثی آزم کے روبرو کر دیا گیا اس وقت میرے ایک غوث نے فرمایا تھا میرا کے قدم تمام اولیاء کی کردن پر ہے تو جو مشرق میں تھے جو مگرم میں تھے جو پورم میں تھے جو بچھ میں تھے روایت میں آتا ہے جو بلی ماں کے پیٹوں میں تھے جو بچے آر ابھی جو بچے عالمِ ارباح میں تھے اور جو ولی ابھی باپوں کی پشتوں میں تھے سب نے کہا تھا ہاں وہ دلقادیر تمامارا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں ہے تمامارا قدم ہماری آنکھوں پر بھی ہے تمامارا قدم ہمارے سر پر بھی ہے محتی اعظم محتی عالم نے جب یہ سنا ہو جب یہ پڑا تو حرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم صبحان اللہ جنہیں بولو صبحان اللہ اب پیرے پیرا کی شان میان کرنے لگا ہوں اللہ اللہ یہی پیرانے پیر ہیں دوشن ضمیر ہیں صبحان اللہ طلب کے بولو صبحان اللہ یہی پیرے پیرا ہیں یہی میرے میرا ہیں یہی سلطان البغداد ہیں یہی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے اللہ اللہ کی شان کا ولی ہے شان والا ہے مقام بالا ہے وفتوں والا ہے عظمتوں والا ہے یہی پیرے پیرا ہیں یہی میرے میرا ہیں اللہ 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 بعد نمازِ اثر میرا گوز نکلا ہے اپنی خانکہ سے اور خانکہ سے نکل کر کے پیرانے پیر روشن ضمیر چلے جا رہے ہیں سہر کے لئے صبحان اللہ کہاں جا رہے ہیں سہر کے لئے چلا پیرے پیرا ہے میرے میرا ہے اللہ اللہ ساتھ میں آپ کے خادم ہے میرا گوز نکل چلا جا رہا ہے اللہ اللہ راہوں کو امور کیا بیابانوں کو امور کیا جنگلاتوں جنگلات کو امور کیا جنگلوں کو امور کرتا ہوا میرا گوز نکلا اللہ اللہ ددلاندی کے کنارے جا رہا ہے روایت میں آتا ہے میرا میرے گوز نے دیکھا کہ ایک زیوہ ہے زارو کتار رو رہی ہے اللہ اللہ زارو کتار رو رہی ہے میرے پیر نے حرمایا اے میرے خادم اے میرے غلام اس ضعیفہ سے پوچھو رو کیوں رہی ہے رونے کا سبب کیا ہے اللہ اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں یہ استراب کیسا ہے یہ گم کیسا ہے یہ پریشان کیوں ہے اللہ اللہ جب پیرانے پیر نے اللہ اللہ اپنے غلام کو بھیجا اور جب غلام بلیا کے پاس گیا اور فرمایا اممہ جان کیوں رو رہی ہو یہ استراب کیسا ہے یہ گم کیسا ہے یہ پریشانی کیسی ہے یہ علم کیسا ہے اللہ اللہ بڑیا نے جواب دیا گم مجھے ہے تجھے کیا پڑی ہے پریشانی مجھے ہے تجھے کیا پڑی ہے علم مجھے ہے تجھے کیا پڑی ہے اللہ اللہ بڑیا نے اس مرید کو ذتکار دیا یہی اللہ والے کی شان ہوتی ہے اللہ والا سب کچھ دیکھ سکتا ہے لیکن کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ اللہ والے کو گوارا نہیں اللہ اللہ پیرانے پیر خود چلے اور بڑھیا سے پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو مائی یہ آنکھوں میں آنسو کیسے اللہ اللہ تو بڑھیا نے کہا تھا اور یہ جملہ تاریخ کے صحاب پر ترج ہو گیا بڑھیا نے کہا تھا اے بھولے والے تیرا مکڑا بڑا سندر ہے تُو لا جواب لگ رہا ہے تُو بے مثال لگ رہا ہے اللہ اللہ تُس سے دل کی کیا چھپاؤں چونگے بولو سوان اللہ 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 میں اپنے دل کی تُس سے کیا چھپاؤں ہوں بارہ سال کا عرصہ گزر گیا کتنی سال کا عرصہ بارہ سال کا عرصہ گزر گیا اللہ اللہ یہ گم آنکھوں میں ہے یہ گم اللہ اللہ تل میں ہے میں بڑی بے قرار ہوں فرمایا مائی بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے اللہ اللہ بڑھیا نے کہا تھا اے بھولے والے میں تُجھ کو اپنی داستانِ غم سنا رہی ہوں میرا ایک ہی بیٹا تھا میں نے اس کو دولہ بنایا دولہ بنا کر کے اس کو سجایا اس کو سوارا اللہ اللہ تجلاندی کے پارے گاؤں ہے اللہ اللہ میں بارات کو سجا کر کے وہاں لے کر کے گئی تھی میں اپنے لال کو دولہ بنا کر کے لے کر کے گئی تھی اللہ اللہ دولہ بنا دیا گیا براتی ساتھ میں تھے جب ہمارا جہاز تجلاندی کے کنارے تجلاندی کو عبور کرتا ہوا گاؤں میں پہنچ گیا سارے براتیوں نے کھانا کھایا سارے براتی کھانا کھا کر کے سارے براتیوں نے پانی پیا اللہ اللہ جب برات بیدہ ہونے لگی تو میں بھی جہاز میں تھی میرا بیٹا بھی جہاز میں تھا سارے براتی جہاز میں تھے اللہ اللہ روایت میں آتا ہے بڑھیا نے کہا اللہ سمجھ جہاز کنارے آ کر کے لگا اللہ کی شان دیکھو کہ میں جہاز سے اتر گئی جب میں جہاز سے اتری اللہ اللہ اور چند لوگ جہاز سے اتر گئے لیکن اتنے میں ہوا کا جھوکا آیا اتنے میں جب ہوا کا جھوکا آیا وہ کشتی کو دوسری جانب کو لے گیا اللہ اللہ میری نگاہوں کے سامنے یہ کشتی بھور میں فس گئی جب کشتی بھور میں فس ہی تو میرا نورِ نظر میرا لختِ جگر میرا لادلا میرا بیٹا میرا سہارا اللہ اللہ میری نگاہوں کے سامنے اسی ندی میں ڈوب گیا اب جھوکے بولو سبحان اللہ میرے پیر نے فرمایا اس لیے عورت عیسائی تھی میرے پیر نے فرمایا مائی ابھی دیکھ میرے عرف کا قرم ابھی دیکھ میرے عرف کا کرشمہ ابھی دیکھ میرے عرف کی خدرت اللہ اللہ اتنا کہا تو میرے غوث نے تجلہ ندی کے کنارے تو رکت نماز پڑھنے کے لیے میرا غوث کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے میرے غوث نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے بارِ الہ یہ کشتی بارہ سال کی دوبی ہوئی ہے مولا اے پرپرتگارہ اور نوایت میں آتا ہے میرا غوث جو جبہ پینے ہوئے تھا اس کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے کہا مولا اس بڑیا کی کشتی کو ترہ دے پرپرتگارہ اس بڑیا کی کشتی کو ترہ دے پرپرتگارہ آباز آئی عبدالقادر اللہ اللہ بارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے عبدالقادر لوگوں کو مچھلی نے کھا لیا مچھلیوں کو انسانوں نے کھا لیا ان کو کھا کر کے انسانوں نے حضم کر دیا عبدالقادر بارہ سال ہو گئے لیکن میرا غوث ہے اللہ اللہ ارج کرتا ہے بارہ الہ بارہ سال ہو گئے تو کیا ہوا اللہ اللہ ابھی ہم تیری خدرت کا کرشمہ دیکھیں گے بارہ الہ کشتی کو سکتے آپ پر نمودھار کر دے بوایت میں آتا ہے ابھی غوث آزم کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے پائے تھے کہ جیسی کشتی کاتی بجائی ہوئی گئی تھی اللہ کی شام دیکھو ایسے ہی کشتی کاتی بجاتی ہوئی آج سکتے آپ پر نمودھار ہوئی اور کنارے سے آگے لگی اور سارے براتی بہار آئے بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو کہا دل قادر بیٹے کو تو بات میں دیکھوں گی چل دی کیجئے مجھے محمد کا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجئے روایت میں آتا ہے اللہ اللہ بڑھیا مسلمان ہوئی سارے براتی مسلمان ہوئے اس دن ایک ہزار لوگوں نے گوثے آزم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا سبحان اللہ تمہیں تو آلہ حرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی ہے قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے عبدالقادر واہ کیا مرتبہ اے گوثے والا تیرا مونچے مونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سربھلا کوئی کیا چانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نارے تکبر نارے برد نارے گوث نارے حدیث